بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ الفاظ جو ہے وہ پھر سے یاد آ رہے ہیں کہ کوئی گریس ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور یہ الفاظ آج جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں موجودہ حکومت کو لے کر موجودہ حکمرانوں کو لے کر جو کچھ اسلام آباد میں کیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ زمان پارک لاہور میں کیا گیا ڈھٹائی کی حد ہوتی ہے بے شرمی کی حد ہوتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے حالانکہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا وہ صرف ایک بات کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں سیکیورٹی خطشات ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے انہیں سیکیورٹی بھی پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہے اور اس لیے وہ عدالتوں میں فیلحال نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی عدالتوں کے خلاف نہیں گئے کبھی بھی انہوں نے پیش ہون تو انہوں نے یہی بات گئی تھی اس کے بعد ایف ایٹ کا چہری میں یہ ان کی پیشی تھی جو کہ ہونی تھی لیکن انہی خدشات کی وجہ سے جوریشل کامپلیکس اسلامباد میں اسے منتقل کیا گیا جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے لاہور سے روانہ ہوئے اپنے کافلے کے ہمراہ کارکنان کے ہمراہ وہ پہنچے ہیں اسلامباد اسلامباد تک تو وہ پہنچ گئے موٹر وے کے ذریعے اس دوران ایک افسوس نہ خاصہ بھی جو ہے وہ پیش آیا ان کے کافلے میں شامل گاڑی انہوں کو لیکن بارال خیر خریت سے عمران خان صاحب اسلامباد پہنچے ہیں اور اس کے بعد ٹول پرازہ سے لے کر جوریشل کامپلیکس تک کا جو راستہ تھا پونے پانچ گھنٹے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ تیہ کیا ہے اندازہ لگائیے کہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں کنٹینرز کھڑی کر دیا گئے راستوں میں وہاں پر جو ہے وہ پلے سہلکار اتنی بڑی تعداد میں تائینات کر دیا گئے تاکہ روکا جائے عمران خان کو کوشش یہ تھی کہ عمران عدالت تک نہ پہنچ پائیں اور ایک جواز مل جائے کہ نون بیلیبل وارن جو گرفتاری کے جاری ہوئے تھے وہ برقرار رہیں اور عمران خان صاحب کو جائے وہ گرفتار بھی کیا جا سکے یہاں پر ایک صورتحال اور بھی دیکھی گئی وہ کیا تھی جوریشل کامپلیکس کے بلکل پیچھے اس کے پیچھے والے گیٹ پہ ایک بکتر بند گاڑی لاکر کھڑی کی گئی تھی پلان یہ تھا کہ عمران خان کو جب وہ وہاں پر پیش ہوں گے تو انہیں گرفتار کر کے پیچھے کے د دروازے سے نکال کے بکتر بند گاڑی میں ڈال کر انہیں گرفتار کر کے یہاں سے لے جائے جائے گا لیکن اس پلان کو ناکام بنایا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان صاحب کے جو ساتھ ان کے کارکن تھے ان کے فالورز تھے انہوں نے ناکام بنایا کچھ کارکنان تو یہاں سے کافلے کے ہمراہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد گئے تھے لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد میں پنڈی سے جو ہے وہ کارکن بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں عوام بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں لگیوں رہا تھا کہ جیسے شاید پورا اسلام آباد آج یہاں پر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے لیکن ایک بار پھر سے کہوں گا کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے جس طرح سے وہاں پر شیلنگ کی گئی جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ انہیں روکنے کی کوشش کی گئی اور تشدد کیا گیا ان عوام پر ان کارکنوں پر جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ وہاں پر آئے تھے تو یہ تمام در کارکنان جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ج جیریشل کامپلیکس کا چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا جب گھراؤ کر لیا تو جو پیچھے بکتر بند گاڑی کھڑی تھی وہ پلان تو تھا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا لیکن وہ پلان فلاپ ہو گیا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر گرفتار نہیں کی اجازہ کا اور یہاں پر صورتحال جو دیکھے گئی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پونے پانچ گھنٹے میں اسلامباد ٹول پرازہ سے لے کر جیریشل کامپلیکس تک کا جو فاصلہ ہے وہ پونے پانچ گھنٹ میں تیک کیا گیا اور اس کے بعد جیریشل کامپلیکس کے گیٹ کے باہر عمران خان صاحب کھڑی ہو کر انتظار کرتے رہے ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جو ہے وہ جاری کیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں انتظار کر رہا ہوں دروازے بند ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی اب یہاں پر ہوا کیا ایک قدرت کا انتقام کہہ لیجے قدرت کا نظام کہہ لیجے وہ ہوا یہ کہ جب شیلنگ سٹارٹ کی گئی اسلامباد پولیس کی جانب سے کارکنوں پر جب تشدد کیا جا رہا تھا اور آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ فائر کیے جا رہے تھے تو ہوا کا رخ پولیس کی جانب ہو گیا یعنی کہ شیل جس جانب سے فائر کیے جا رہے تھے اسی جانب ہوا کا رخ ہو گیا اور وہ ساری گیس جو ہے وہ واپس پولیس کے جانب آنا شروع ہو گئی جوریشل کامپلیکس کی جانب جو ہے وہ ساری گیس آ رہی تھی اور آلٹیمیٹلی انہیں جو ہے وہ جوریشل کامپلیکس کے دروازے وہ کمروں کے دروازے جو ہے وہ سارے بند کر نہ پڑے اور اس طرح سے جو ہے وہ خاصی بجت ہوئی کارکنوں کے عوام کی لیکن جب یہ شیلنگ شروع کی گئی میں نے وہ مناظر دیکھے لیکن انہاں آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے بہت سی ویڈیوز اور تصاویر جو ہے وہ وارل ہو رہی ہیں گردش کر رہی ہیں وہ مناظر کیا تھے کہ جس وقت شیلنگ شروع ہوئی ہے عمران خان جس گاڑی میں موجود تھے اس کے آس پاس کارکنوں کی بہت بڑی تعداد تھی کارکن پیچھے اٹھنے کی بجائے عمران خان صاحب کی گاڑی سے لپٹ گئے عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر آگئے حصار میں لے لیا تاکہ خان صاحب کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتی ہے عوام اور یہ ہوتے ہیں کارکنان جو کہ اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے تو بارال عمران خان صاحب جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ اندر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ رش بہت زیادہ تھا اور اس کے بعد یہ تمام ترکابٹیں زل انتظامیے کے جانب سے اور پولس کے جانب سے جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی تو اس کے بعد کہا یہ گیا عدالت کے جانب سے کہ گاڑی میں ہی جو ہے وہ حاضری لگوائی جائے عمران خان صاحب کی گاڑی میں حاضری لگوائی گئی اور وہیں سے جو ہے انہیں واپس آنے کی اجازت مل گئی اس کے بعد ایک اور سین کریئٹ ہوا وہ سین یہ تھا کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا شبلی فراز صاحب جو ہے جب وہ گرفتار ہوئے تو انہیں جب عدالت کے نالج میں یہ بات آئی تو عدالت نے کہا کہ انہیں فوری طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے تو بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کی بجت ہوئی لیکن اس پی جو وہاں کے تھے جنہوں نے دسخت لیے تھے جس فائل پر عدالت میں جا کر انہوں نے اس سے لائل میں ظاہر کر دی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے وہ فائل گم ہو گئی ہے یعنی کہ اندازہ لگائی ہے ان کی بکھلاہٹ کا اندازہ لگا لیجے ان کی جو ہے وہ حواس باختہ ہونے کا اندازہ لگا لیجے کہ وہ فائل کا ہی نہیں پتا کہ جس میں عمران خان صاحب کے سائن کروائے گئے ہیں وہ فائل کہاں پر ہے عدالت کے استفسار پر پھر اس پلس افسر نے اس پی صاحب نے کہا کہ جی مجھے دس منٹ دیں میں وہ فائل دھون کر لے کر آتا ہوں تو اس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ وہاں پر ہوئے اور دسخط ہونے کے بعد حاضری لگنے کے بعد عمران خان صاحب کو وہاں سے واپسی کی اجازت مل گئی لیکن جو وہاں پر یہ تمام تر معاملات دکھائے گئے جو کریئٹ کیے گئے جو سین بنایا گیا یقیناً اس حوالے سے جو ہے بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں نہ صرف حکومت پر ذلع انتظامیہ پر اداروں پر جو ہے وہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا دہشت گرد تھا کہ جس کے لیے اتنے تمام تر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار یہاں پر تائینات کیے گئے تھے جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو سیکیورٹی خطشات ہیں ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں تو انہیں تو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسے پولیس اہلکار اور دیگر اہلکار یہاں پر تائینات کر دیے گئے انہیں آسو گیس کے شل فرام کر دیے گئے اور انہوں نے وہ فائر بھی کیے وہ فائر بھی کیے کس پر فائر کیے اپنی ہی عوام پر عمران خان کے کارکنوں پر تحریک انصاف کے کارکنوں پر اور وہ عوام تھے عام عوام تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خصوصاً تحریک انصاف کے جو ہے وہ کارکنان تھے وہ عوام تھے جو کہ خان صاحب کی محبت میں وہاں پر آئے تھے یہ تو تھا اسلام آباد کا وہ سارا سین جو کہ وہاں پر ہوا اور وہاں سے پھر واپسی ہوئی عمران خان صاحب کی اور وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے لیکن عمران خان کے لاہور سے جانے کے بعد ان کی رہائش کا زمان پارک پر آپریشن کیا گیا آپریشن کیا کیا گیا یوں لگتا تھا جیسے کوئی مقبوضہ علاقہ ہے جس کو چھڑوانے کے لیے یہاں پر پولیس اہلکار آئے ہیں کہا یہ کہا کہ سیچ وارنز موجود ہیں یہاں پر جو ہے وہ دہشتگرد دروپوش ہیں یہاں پر دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں اور تلاشی لینی ہے اور جس اس طرح سے وہ آپریشن کیا گیا وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے وہاں پر سوشل میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے بہت سینئر صاحب ہی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ریپورٹ کیا کہ ایک نہیں دو دفعہ پولیس وہاں پر آئی ہے پہلے جو آپریشن کیا گیا اس دوران وہاں سے کچھ نہیں ملا سبائے غلیلوں کے جو غلیلے وہاں پر موجود تھیں تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پر رکھی ہوئی تھی اپنے ہی حفاظت کے لیے اور وہ جو ماربل بالز ہوتے ہیں چھوٹے جنہیں کینچے کہا جاتا ہے بنتے کہا جاتا ہے وہ وہاں سے برامت کیے گئے اس کے بعد زمان پارک ایک تو امنان خان کے رہائشکہ کے باہر جو ٹینٹس لگے تھے جہاں پر کارکنان سارے رکے ہوئے تھے وہ سارے وہ کھار دیئے گئے وہاں سے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا پھر اس کے بعد جو رہائشکہ کے اندر جو ٹینٹس لگائے گئے تھے جہاں پر خواتین موجود تھے جسے زنان خانہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی پھر یہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور وہاں سے برامت کیا گیا بسکوٹس برامت کیے گئے وہاں سے کول ڈرنگز برامت کی گئیں وہاں سے کھانے پینے کی اشیاں برامت کی گئیں اس طرح کے چیزیں وہاں سے برامت کی گئیں یہ پہلا کریک ڈاؤن تھا جو کہ پنجاب پولیس کے جانب سے کیا گیا اس کے بعد پنجاب پولیس یہاں سے چلے گی اور پھر واپس آئی دوبارہ سے واپس آئی پولیس اور دوبارہ سے ایک کریک ڈاؤن کیا گیا حالانکہ جو وہاں پر صحافی موجود تھے ان کے جانب سے اس سوال کیا گیا کہ اب کیا رہ گیا ہے کہ جس کی تلاشی کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں تو جب دوبارہ آئے ہیں تو پھر وہاں سے کیا برامت کیا بلکہ کروایا برامت کیا کروایا کہا گیا کہ یہاں سے شراب کی بھوتیں برامت ہوئی ہیں یہاں سے رائیفلیں برامت ہوئی ہیں اور جو مواقع پر لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پولیس وہاں پر دوسری دفعہ آئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے چھے رائیفلیں برامت کی ہیں لیکن جو پریس کانفرنس آفیشلی کی گئی تھی اس میں دو رائیفلیں ظاہر کی گئی تھی تو بارال یہاں سے چھے برامت ہوئی وہاں جا کے جو ہے وہ دو ہو گئی اس پر بہت لوگوں نے ردعمل بھی دیا فواد چودری صاحب طریق انصاف کے راہنما انہوں نے بھی جو ہے وہ خاصہ اسپرطنس کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ٹینک برامت کے لئے گئے ہیں توپیں برامت کے لئے گئے ہیں اور انٹی ائر کرافٹ میزائل جو ہیں وہ یہاں سے برامت کیے گئے ہیں تو بارال یہ چیزیں زمان پارک پر جو ہے ہوتی رہی ہیں لیکن جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی کرین ساتھ لے کر گئے تھے پنجاب پولیس والے بقاعدہ ایک کرین لے کر گئے تھے وہاں پر عمران خان کے رہائشکہ کا گیٹ توڑا گیا ہے اس کرین اس کے ذریعے ایون کے جو اعتزاز ایسن صاحب کی رہائشکہ ہے جو کہ بلکل برابر میں واقع ہے عمران خان صاحب کی رہائشکہ کے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ خاصہ غصے کا اظہار کیا خاصہ برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کیا تماشا کیا لگایا ہوا ہے تو یہ چیزیں زمان پارک میں ہوتے رہی ہیں وہاں سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کچھ تصویریں جو ہے وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں فیس بک پر ٹویٹر پر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈرائنگز جو کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی جانب سے جو ہے وہ انہیں غالباً تحفے میں دی گئی تھی جو کہ چھوٹے ہوتے ہوئے بچپر میں جو بچے ڈرائنگز بناتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ خوشی سے وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں بچوں کی یاد کے طور پر تو وہ ڈرائنگز وہاں پر جو ہے وہ موجود تھیں وہ علماری سے نکال کر کہیں کی گئی ہیں اور کس طرح سے وہاں پر ایک توفانِ بدتمیزی برپا کیا گیا ایک ادھم برپا کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ایون کے گورنمنٹ کی جانب سے یہ پوری کوشش کی گئی کہ اس چیز کو چھپایا جا سکے میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا پیمرا کے جانب سے بخادہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ جی ریلی کو کور نہیں کرنا اس طرح کے جو چیزیں انہیں کور نہیں کرنا لیکن سوشل میڈیا کا دور یہ چیزیں کہاں چھپتی ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں اور سچ آخر عوام کے سامنے آئی جاتا ہے اور وہاں پر یہ بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر چیزیں ریپورٹ ہوتی رہی ہیں اور وہ تصاویر اب بھی جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں تو یہ ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا دھٹائی کا مظاہرہ اور بے شرمی کے انتہا اس کے بعد جب آئی جی پنجاب اور نگران بزیری طلاعت پنجاب آمیر میر صاحب اور ڈاکٹر اسمان انور صاحب نیوز کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو ذرا ان کی باڈی لینگویج ملاحظہ کیجئے ان کی باڈی لینگویج بلکل جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کا اور وہ عجیب عجیب سی جو ہے وہ باتیں وہاں پر کر رہے تھے اور ایسی اللوجیکل چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے جو کہ شاید سمجھ سے بالکل بالتر ہیں اینی ہاؤ یہ سب کچھ زمان پارک میں ہوتا رہا مینوائل عمران خان صاحب جو ہے وہ روانہ ہوئے اسلامباد سے واپس زمان پارک کے لیے تو یہ سب کچھ جو ہے ایک دن میں نگران گورنمنٹ کے جانب سے اور دوسری جانب فیڈل گورنمنٹ کے جانب سے یہ تمام تر ہتکنڈے آزمائے گئے ہیں اس کے بعد مریم نواز صاحبہ وہ ایک بہت جو ہے وہ مزے کی ٹرم ہے کہ پاپا کی پری پاپا کی پرنسز تو وہ ان پرنسز نے غالباً یہ آرڈرز دیئے کہ جی یہ جو آپ برامت کروا کے لارے ہیں زمان پارک سی کافی نہیں ہے اور بھی کچھ برامت کروائیں تو پھر برامت کروایا گیا پھر ان کے آرڈرز کی تکمیل جو ہے وہ کی گئی تو بارال یہ ان کے آرڈرز سے یا کس کے آرڈرز سے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی یہ فیشسٹ گورنمنٹ فستائیت کی انتہا کر دی ہے یہاں پر اچھا اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پیش ہوئے تھے تو ان کے جانب سے کہا گیا تھا کہ چرانوے مقدمات اب تک ان پر ہو چکے ہیں صرف چھے مقدمات باقی ہیں اور ان کی بھی یہ نون کرکٹنگ تیز ترین سنچری ہوگی مقدمات کے حوالے سے تو اب لگیوں رائے کے جیسے یہ سنچری مکمل ہونے کے لیے جا رہی ہے جو کہ زمان پارک میں جو چیزیں زبردستی برامت کروائی گئی ہیں وہ شراب کی بوتلیں جو کہ پولیس والے اپنے پاس اپنی جیبوں میں اپنی شرٹس کے نیچے جو ہے وہ ٹھونس کر لے کر آئے تھے اور بعد میں ایک تصویر ایک نہیں بلکہ کئی تصاویر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک بوتل پی بھی رہا تھا وہ کیا تھا وہ لیمن مالٹ ہوگا یا ایپل مالٹ ہوگا اس طرح کی وہ بوتل تھی جسے شراب کی بوتل جو ہے وہ بنا کر پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی پیٹرول بمز برامت ہوئے ہیں جنریٹرز موجود ہوتے ہیں رہائش گاہوں میں اب اتنی بڑی تعداد میں اگر کارکنان وہاں پر موجود تھے تو جنریٹر پیٹرول تو ہوتا ہے وہاں پر اور بوتلیں یہ تمام تر جو ہے وہ بوتلیں آتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یہ سامان برامت ہوئے ہیں پیٹرول بمز جو ہے وہ بنایا جا رہے تھے تو انہی چیزوں کو لے کر اب غالباً مزید مقدمات جو ہے وہ عمران خان پر درج کیے جائیں گے اور یہ سینجری عمران خان کے خلاف مقدمات کی بارحال پوری ہو جائے گی پیر کے روز جلسہ بھی ہونے کے لیے جا رہا ہے منارے پاکستان پر تو لگیوں رائے کے جیسے نگران حکومت اس میں بھی روڑے اٹکائے گی پاکستان میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو برحال بھرپور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو اس انتخابی جلسے سے روکا جا سکے اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے باہر